نمشکار دوستو آپ سبی کا سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کوٹکھائی فارمرز میں آج میں آپ کو ٹاپ ٹین گالا ویرائیٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی پرشن ہوتے ہیں جنہیں ہم کمنٹ باکس میں نہیں دے پاتے ہیں انسر تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر کے اس میں میسیز کے طور پر اپنا پرشن پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ باکس پر بھی اپنا پرشن پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اس سے ہمارا پروتسان پڑتا ہے اور آپ کے دورہ بھیجا گیا فیڈبیک بھی ہمیں پرابت ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بھی پول ڈالا تھا تو آپ سب لوگوں کی آن ڈیمانڈ پر یہ ویڈیو ہے ٹاپ ٹین گالا ویرائٹیز کی تو آج ٹاپ ٹین گالا ویرائٹیز کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری میں دوں گا چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو نمبر ٹین پہ آتا ہے میمہ گالا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور واش کلر ہے پرانتو ابھی تک یہ مارکٹ میں نہیں آیا ہے میمہ گالا کو آپ پچپن سو سے پچھتہ سو فیڈ تک کی ہائیڈ پر اسے لگا سکتے ہیں اور دوستو نمبر ٹین پہ آتا ہے رویل گالا جیسا کہ آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں کہ بلکل رویل کی طرح الگ بھگ یہ دکھتا ہے پرانتو آنے والے سمیں میں رویل کے مقابلے اس کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ اچھے رہے گے پرانتو ابھی تک یہ مارکٹ میں نہیں آیا ہے اس ویرائٹی کو آپ پانچ ہزار سے لے کر پچاسی سو فیڈ تک کی ہائیڈ پر لگا سکتے ہیں نمبر ایٹ پہ آتا ہے فیوجی گالا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی کلر کافی زیادہ برائٹ ہے اور یو ایسے میں اس کی بہت اچھی مارکٹ ہے اور آنے والے سمیں میں بھارت میں بھی اس کی مارکٹ بہت اچھی رہ سکتی ہے اس ویرائٹی کو آپ پچپن سو فیڈ سے لے کر پچتر سو فیڈ تک کی ہائیڈ پر لگا سکتے ہیں نمبر سیون پہ آتا ہے گیل گالا گیل گالا آپ سبھی کو پتا ہے اس ویرائٹی کا کلر زیادہ ریڈ نہیں ہوتا ہے یہ ہلکہ ہرا اور ریڈ ہوتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں اس ویرائٹی کی جو مارکٹ ویلیو ہے اس ویرائٹی کا ہاف جو میں نے پچھلی سال بیجا تھا وہ سات سو آٹ سو نو سو تک بیجا تھا اور اس ویرائٹی کی پیٹی بھی بارہ پندرہ چودہ سو تک بک جاتی ہے تو آپ اگر اس ویرائٹی کو لگانا چاہتے ہیں تو ضرور میں آپ کو یہ ویرائٹی ریکومنڈ کروں گا اور اس ویرائٹی کو آپ پینتالیس سو فیٹ سے لے کر سات ہزار فیٹ تک کی ہائٹ پہ لگا سکتے ہیں اور کافی زیادہ چھس کے ریزلٹس بھی ہیں نمبر سکس پہ آتا ہی ہے ماری گالا ویرائٹی میں ریڈ لم گالا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ریڈ لم گالا آج کل سبھی لوگوں کے پاس ہے اس سال اس ویرائٹی کے مارکٹ میں آنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے اور اس ویرائٹی کو لے کر کنفیوزن بھی ہے ایک ریڈ لم ہے ایک ریڈ لم گالا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوئے ریڈ لم الگ ہے اور ریڈ لم الگ ہے اس ویرائٹی کو آپ پانچ زار فیٹ سے لے کر آٹھ زار فیٹ تک کی ہائٹ پر لگا سکتے ہیں نمبر پانچ پہ آتا ہے بکی گالا بکی گالا جو ہماری ویرائٹی ہے اس ویرائٹی کو آپ پچ پانچ زار فیٹ سے لے کر آٹھ زار فیٹ تک کی ہائٹ پر لگا سکتے ہیں اور اس ویرائٹی کے کافی زیادہ اچھے ریڈلٹس بھی ہے اور پرنتو ابھی تک یہ ویرائٹی مارکٹ میں نہیں آئی ہے تو اس ویرائٹی کے میں آپ کو پرائس نہیں بتا پاؤں گا تو اس ویرائٹی کو آپ ضرور لگا کے دیکھئے اور ریڈلٹس آپ کے سامنے ہوگے نمبر فور پہ آتا ہے الٹیما گالا اس گالا ویرائٹی کو آپ پچ پانچ سو فیٹ سے لے کر پچھتر سو فیٹ تک کی ہائٹ پر لگا سکتے ہیں اور وہاں اس ویرائٹی کے کافی زیادہ اچھے ریڈلٹ ہے اور اس ویرائٹی کا سائز میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اس ویرائٹی کا جو سائز ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اور اس ویرائٹی کو ابھی تک مارکٹ میں نہیں پہنچایا گیا ہے اس لئے اس ویرائٹی کے ریٹس بھی ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اگلی جو ویرائٹی ہے وہ ہے شنیکو ریڈ گالا اس ویرائٹی کو ابھی تک مارکٹ میں کوئی نام نہیں ملا ہے اگر مارکٹ میں آئی ہے تو ہمیں آپ ضرور بتائیں اور اس کا پرائز بھی ضرور بتائیں پرنتوس ویرائٹی کا جو کلر ہے وہ ڈارک ریڈ ہے اور اس ویرائٹی کا سائز بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور گالا ویرائٹی آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ پرسدھ ہو چکی ہے اور اس ویرائیٹی کی جو خاص بات ہے وہ ہے اس میں سیلف پولنائزر بہت اچھا ہے اور اس سیلف پولنائزر ہے ساتھ میں اس ویرائیٹی کو آپ 4500 فیٹ سے لے کر 7000 فیٹ تک کی ہائٹ پر لگا سکتے ہیں اور دوستو نمبر دو پہ آتا ہے ڈیویل گالا ڈیویل گالا جو ہے یہ کافی زیادی اچھی ویرائیٹی ہے جہاں تک کہ میں نے اس ویرائیٹی کو اپنے اورچرڈ میں ابھی تک سٹڈی کیا ہے مجھے یہ ویرائیٹی کافی زیادہ پسند آ رہی ہے اور آپ کو بھی یہ پسند ضرور آئے گی کیونکہ آپ اس کا کلر اور اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اس ویرائیٹی کو آپ 5000 فیٹ سے لے کر 7500 فیٹ تک کی ہائٹ پر لگا سکتے ہیں اور دوستو نمبر ون پہ آتا ہے ون اینڈ آنڈلی ڈارک بیرن گالا اس ویرائیٹی کے مقابلے ابھی تک مجھے کوئی بھی ویرائیٹی نہیں لگی ہے وہ چاہے آپ سپر کی بلاد کر لیجئے گلیشئرز کی بات کر لیجئے چاہے جو مرضی چاہے آپ واشنگٹن کی بات کر لیجئے اس ویرائیٹی کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے اس ویرائیٹی کا کلر سائز اور مطلب فروٹ کی جو گروت ہے اور فروٹ کا جو کوالٹی ہے اس فروٹ کے مطابق ابھی تک کوئی بھی ویرائیٹی میں نہیں مانتا ہوں اور یہ ویرائیٹی ابھی تک کی میرے حساب سے سب سے اچھی گالا ویرائیٹی ہے اور سب سے اچھی ایپل ویرائیٹی بھی میں اسی کو مانتا ہوں اس ویرائیٹی کو آپ پچپنسو فیٹ سے لے کر آٹھ ہزار فیٹ تک کی ہائٹ پہ لگا سکتے ہیں اس ویرائیٹی میں نیچورل ہی شروع سے کلر آ جاتا ہے پرنتو کیا ہے کہ ایک ڈارک بیرن گریبہ ہے ایک ڈارک بیرن اترا کھنڈ ہے اترا کھنڈ میں شروع میں کلر نہیں آتا ہے اور جو گریبہ کا ڈارک بیرن ایلس میں سٹارٹنگ میں ہی کلر آ جاتا ہے اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پر پیج بھی ہے کوٹ خائی فارمرز کے نام پہ آپ اس پہ بھی جا کے ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں تب تک کے لئے دھنیواد جائے بھاگوان